ایسی ٹی وی کیامرا سیلس این سرویس انسٹا الیکشن کے لیے کانٹیک کیجئے سید ملک احمد یا سی ایم اے کیامرا جیسے اوریجنل کالیٹی کے موتی ہوتے ہیں سی پی میں ویسے اوریجنل کالیٹی کے کپڑے ملتے ہیں جی پی میں جی پی کٹس ویر برہانیا مسجد کمپلیکس نیئر اوما ہوتل آج ہی تشریف لائیے شہر کی سب سے خدیم سب سے بروسمند دکان مینار بینگل سٹورز ناظرین آدھا ویون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ گوشتہ دنوں ایون ٹی وی نے کچھ خبریں بنائی تھی جن میں یہ خبر بھی شامل تھی جو سڑک عرب مولا چننہ فٹی سے لے کر ایکلاسپور کی طرف جاتی ہے وہاں پر ایک انڈرپاس ریلوے بریج ہے اور وہاں پر بارش کے دنوں میں کافی پانی تہرتا ہے اس سلسلے میں بڑے محلے کی بڑی پرابلنس اس نامی ایک نیوز بھی ہم نے بنائی تھی اس سلسلے میں عوام میں بھی کافی بیداری دیکھی گئی اور اس خصوص میں پیچر کے رکنے پالیمان راجہ عمرشور نائک کے خریبی کہلانے والے ریلوے کے ممبر بابو راؤ نے بھی وہاں پہنچ کر عوام کو تسلی دی تھی کہ وہ اس مسئلے کا حل کریں گے آج عرب محلہ کی عوام اور ان کالونیوں کی عوام نے مل کر راجہ عمرشور نائک کو ایک لیٹر پیش کیا اور کہا کہ ایم پی فنڈ کے ذریعے یا پھر کسی بھی فنڈ کے ذریعے اس انڈر پاس بریج کی مرمت کرائی جائے اور اس راستے کو چلنے پھرنے اور آنے جانے کے خابل بنایا جائے یہاں پر جو پانی تہرتا ہے اس پانی سے نظر دلائی جائے اس سلسلے میں راجہ عمرشور نائک نے یہ تیخون دیا کہ وہ ڈپٹی کمیشنر سے گفتگو کرتے ہوئے فلٹ کے فنڈ سے یہاں پر مرمتی کام اور تعمیر کام کرائیں گے اور اس سڑک کو مضبوط بنانے اور انڈر پاس میں پانی نہ رکنے جیسی کام کرانے کی کوشش کریں گے اس موقع پر ایک میمورانڈم محمد حسن محسن سابقہ وقف رکن کے علاوہ محمد ایجاز محمد پرویز محمد زاکیر یمکے احمد انجینئر زبیر احمد وغیرہ نے پیش کیا جبکہ ایک اور میمورانڈم بشیر احمد مہین الدین مہین الدین سعید اور دیگر نے پیش کیا ان دونوں میمورانڈم کو قبول کرتے ہوئے رکنے پارلیمان راج عمرش نائک اور ریلوے میمبر بابرہ دونوں نے تیخون دیا کہ بہت جلد اس سلسلے میں اقدامات کیا جائیں گے اور کام کیا جائے گا اس کے ہاتھ میں کیا ہے جو ہمارا ہاتھ میں کیا ہوتا ہے وہ ہی بولا آپ آئے ہیں جھوٹ کے کہتے ہو بھی بولنے بیجے والے ہیں ڈی سی کا ہے ڈی سی کا ڈی سی کا ڈی سی کو پلک کر کے ڈی سی کا ڈی سی کا ہماری ایریے میں اور کانسلر صاحب بھی آئے تھے اور چیئرمن ساب مونسپل چیئرمن کڑگول انجنیہ ساب بھی آئے تھے ہمارے پرابلم کو ان کے سامنے رکھے ہمارا مین پرابلم جو ہے اس سے پہلے بھی بولے اور آج بھی ہم ایم پی ساب کے پاس آئے تھے ہمارا پرابلم کیا ہے رستے کا ہے یہ بیسک نیڈ ہے آدمی چلنا چلیں گا تو گھر کو پہنچیں گا اپنے کاروبار کو پہنچیں گا ہمارے لئے چلنا مشکل ہوگا ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہمارے کو سی سی روڈ ڈالاؤ ڈامر روڈ ڈالاؤ بیسک نیڈ ہمارے ایریے میں نہیں ہے ہم ہر جگہ اپروچ ہو رہے ہیں اسی سلسلے میں ہم ایم پی ساب کے پاس آئے تھے اگر ایم پی ساب کیا بول رہے ہیں کہ بھئی یہ جو بریج ہے انڈر پاس جو احمد فنکشنال ارب مہلا اور ہمارے ڈیڈی کالونی کو دمبا کالونی کو اگلاسپور کو جو جانے والا رستہ ہے اس کے اندر پانی بارش کی دنوں میں زیادہ سے زیادہ ٹھہرتا یہ سب چیز آپ لوگوں کے علم میں ہے اس سے پہلے بھی ایون ٹی وی میں دالے تھے سب لوگوں کو اطلاع اس چیز کی اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کام جل سے جلد ہو اس کے لئے ہم ایم پی ساب سے اپروچ ہوئے تھے اب ایم پی ساب کیا بول رہے ہیں یہ چیز منسپالٹی کے انڈر میں آتی اب منسپالٹی والے ہیں کو میں بولتا ہوں اور میرے فنڈ میں جو ہے فلٹ کے فنڈ میں میں کرا تم لوگوں کو یہ آشواسن یہ بھروسہ دیئے ہیں ایون ٹی وی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آج جو ہم لوگ یہاں پہ ایم پی ساب پاس آئے تھے اور تمام لوگ اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں لیکن ایم پی ساب کہہ رہے تھے کہ جو کام مجھ سے جو ہوتا ہے میں وہ کر رہا ہوں لیکن میں ڈی سی صاحب سے بھی بات کر رہا ہوں اس سلسلے میں ہے نا میں کمیشنر سے بھی یہ کیا ہوں جو کام مجھ سے ہوتا ہے میں کروں گا آپ بھی ہے نا اس کے لیے تمام لوگ آئے ہیں میں اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کے کام کو انجام دیتا ہوں یہ ایم پی ساب کہہ چکے ہیں اور پھر ہمارے لوگ پھر اگر ایسا آئے گی آگر رہا تو ہمارے تمام لوگ ہیں نا پھر مل کے ایک دفعہ ہے نا پھر ہی نہیں اس کے لیے کو پوٹیسٹ کریں گے ایون ٹی وی کا بہت بہت شکریہ ہم مارچ ٹونٹی ون سے لگاتا رہنا ہر آفیس کو ہم اپروچ ہو رہے ہیں ڈی سی آفیس میں اپروچ ہیے مونیسپالٹی ایم ایل ایس صاحب آج ایم پی صاحب سے ملاقات ہی اس کے بعد ہم لوگ ہیں نا کمیشنر کو بھی ایک لیٹر دیئے اور آربان ڈولپمنٹ جو آفیس ہے وہاں بھی ڈین ایس اس کو بھی ایک لیٹر دیئے ابھی تک ہمارے پھر ہم نا ریسپانس تو نہیں ملا لگاتار ہم تچ میں ہیں اور آگے تچ میں رہیں گے جب تک کام شروع نہیں ہوا تب تک ہم لوگ ہیں نا اسی طرح سے ہر جگہ اپروچ ہوں گے ایم پی سے ملیں گے ایم میلے سے ملیں گے اپنی کاؤنسلوروں سے ملیں گے اور ڈی سی سے بھی ملیں گے انشاءاللہ کوئی ڈیمانڈ دوسری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے بس ہمارے کو اپروچ ہونا ہے کلنکٹویٹی ہونا ہے اپروچ ہونا ہے اور ہمارا ہے نا ڈینی سسٹم ہونا ہے بس اسے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور بارش آنے کے بعد تو ہے نام نہ ہی ہم اپنے بچوں کو لے جا سکتے نہ اسکلوں کو جا سکتے نہ ایکلاس پروالوں کا پراؤلم ہے اور علینا ایکوالوں کا پراؤلم ہے اور ہمارے دنبا کا پراؤلم ہے سب سارے لوگوں کا پراؤلم ہے ایک ایران یہ تقریباً تقریباً ایک ساتھا دیر ہے اس کو تچ میں ہے تو اس لیے ہے نا انشاءاللہ اور آگے ہیں نا اور زیادہ کریں گے اگر یہ لوگوں کام کر لیے تو ٹھیک ہے نہیں بولتا ہمارے ہیں اس میں لوگ اور جوڑیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہے نام اس پہ نا کام کریں گے اپورٹس کریں گے میں عرب مولک کو وزٹ کرنے کے بعد میں گنتکال کو گیا تھا میں ہمارا جو ایڈ آفیس ہے ڈیوزن آفیس ہے ادھر ڈی ایر ایم اور اے این ڈی این بولک کو انجینرس رہتے ہیں ادھر بات کرنے کے بعد وہ تو ریلوے میں نہیں آتے بولک بول دیا اگر آیا رہا تو میں ایک آفتے کا اندر کھرا تو بولک بولیا تھا میں ہمارا ڈیپرٹمنٹ کو نہیں ہے وہ ملسپرٹی کو آتا ہے وہ ایک اور ودیبارت سکول کے پر ایک انڈرگونڈ پری جائے اور اب مول ایک انڈرگونڈ پری جائے اور میں اے ایم پی سار کو آتیج میں سنائے ریپورٹ بھی دیا ان کا ایسا سائے بولے تو انہاں اسی دن ڈی سی کے پاس ڈی سی کے پاس بات کریں انہوں نے فلیڈ میں لے فلیڈ میں لینے بات کام ارجنٹ ہوتا فلیڈ بولے تو ایمیڈیٹ کرنے کرتا ہو کام آج بھی میٹنگ ہے جیڈ پی میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں بھی بولے سب اور جو بھی ڈیلیگیشن سائے تھے پرامیس کرے سو اے ساب اور میں وہ فائل کے پیچے بھی میں فال اپ کرتا ہوں اہد مشکور ہے اے ون ٹی وی کے کہ ہر وقت ہمارا ساتھ دیا ہے ارب مہلے کا جو بہت اہم کام ہے اگر اس کو اسی طرح سے پنڈنگ ڈالتے رہیں گے تو ہم سوائے احتجاج کے دھرنا دیں گے اور جب تک کام نہیں ہوگا ہم اہنا اوہ دھرنے کو جو ہے کنٹینو رکھیں گے یہ انشاءاللہ وہ کریں گے اگر جلد سے جلد فلڈ میں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ورنہ ہم اہنا احتجاجی طور پر بہت زیادہ سخت دم اٹھائیں گے فلڈ میں ہی ہونا چاہیے جلدی ہوتا اور کمان کے بارے میں بھی بولے ہیں ریلوے کے تو انشاءاللہ دیکھیں گے بلکر بابروں سب کا اور ہم بھی زب کا شکریہ